سخت سردی میں گرم کمرہ تو سب کو اچھا لگتا ہے مگر تھنڈے کمرے میں سونے کے فوائد جان کر آپ بھی ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سردی کے موسم میں گرم کمرہ سب ہی کو اپنی جانے بلاتا ہے اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ گرم کمرے اور نرم بستر پر آرام کریں مگر گرم کمرہ آرام دے ضرور ہوتا ہے مگر فائدہ مند نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تھنڈے کمرے میں سونا صحت کے حوالے سے بہت مفید ہوتا ہے اور اگر اس کے بارے میں جان لینے کے بعد ہر کوئی تھنڈے کمرے میں سونے کا خواہش مند نظر آئے گا یہ ترو تازہ اور جوان رکھتا ہے تھنڈے کمرے میں سونے سے جسم میں موجود ایک ہارمون ملیٹنن خارج ہوتا ہے جس کو نیند کا ہارمون کہا جاتا ہے یہ ہارمون انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ عمر کے بڑھتے ہوئے اثرات کو رکھتا ہے اور انسان کو ترو تازہ اور جوان رکھتا ہے بے خوابی کا خاتمہ کرتا ہے مائرین کی تحقیق مطابق بے خوابی کے ایک بڑی وجہ جسم کے درجہ رہت میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ایسے کمروں میں قدرتی طور پر بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے ایسے کمرے میں جہاں کا درجہ رہت کم ہو وہاں پرسکور نیند آتی ہے ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے گرم کمروں میں جسم کاٹی سویل نامی ہارمون کا اخراج کرتا ہے جو کہ ذہنی دباؤ کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے جبکہ ایسے کمرے جہاں درجہ رہت کم ہوتا ہے وہاں کاٹی سویل کا اخراج کم ہوتا ہے جسے انسان ذہنی دباؤ سے بچا رہتا ہے خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے تھنڈی کمرے میں سونے سے جسم بہت ساری ایسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جن کا تعلق میٹابولیزم سے ہوتا ہے مثال کے طور پر زیابیتس جیسی بیماریوں سے بچنے کی مکانات بڑھ جاتے ہیں درد اور سوزش کا خاتمہ کرتا ہے عام طور پر مختلف جگہوں پر درد کی صورت میں برف کی ٹکور بہت سکون لیتی ہے اور درد کے خاتمے کا سبب بنتی ہے یہی اثرات تھنڈے کمرے میں سونے سے بھی ہوتے ہیں اور جسم میں موجود درد کو آرام ملتا ہے